بسم اللہ الرحمن الرحیم مزارات پر عورتوں کی حاضری عورتوں کو مزار پر جانے سے سفر منع کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عورتوں پر لالہ تھے جو قبروں کی زیارت پوجائیں عورتوں کا عالیہ اکرام کی مزاروں پر اور عام لوگوں کی قبروں پر جانے سے منع کیا گیا ہے امام اہل سنت عالی حضرت جو عالمی اسلام کی ایک بہت بڑی شان ہے وہ اپنے ایک رسالے یعنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مزار پر جانا یہ غیر شرائی ہے اور اس رسالے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ امام قاضی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبر پر جانا جائز ہے یا نہیں وہ فرمایا یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورتوں پر کس قدر لانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کس قدر قبر والوں کی جانب سے جس وقت وہاں گھر سے ارادہ کرتی ہیں لانت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک وہاں واپس آتی ہے اللہ کے فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں جب وہ گھر سے چلتی ہیں سب طرف سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہیں میت کی روح اسے لانت کرتی ہے اور جب وہاں عورت پلٹ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی نالت کے ساتھ کرتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی پر عورتوں کا جانا جائز بلکہ جائز ہی نہیں ایک بہت بڑی سنت واجب ہے قریب ہے اور قرآن قریم فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہونے سے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے کیا عورت کسی غیر مرہم کی عیادت کرنے جا سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر مرہم رشتے دار یا سسرالی یا مائکے والے ہوں ان کی عیادت کرنے ان کو دیکھنے جانا عورتوں کے لیے بلکل جائز نہیں عورتیں نہیں جا سکتی اور اگر عورت جانے کی اجازت دے گا تو وہ خود گنگار ہوگا نکاسی پہلے مرد وہ عورت کا آپس میں دیکھنا جس سے عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے نیت سے دیکھنا جائز ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ محبت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کی پاس نکاح کا پیغام بیجا ہے دیکھ سکتی ہے مگر دونوں کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں شادی سے پہلے ایک دوسری کو اچھی طرح خوب جاج کر لے تاکہ آئندہ خرابی یا نہ پکڑے دیکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک نظر دیکھنے اور بس یا نہیں جیسا کی یورپ میں ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے ہی تمام مراحل تمام معاملی تیہ کر لیے جاتے ہیں حجاب اور چہرہ چھپانا حضور نبی پریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح سے پہلے ایک نظر عورتوں کو دیکھنے کی اجازت فرمائی ہے اگر عام طور پر عورتوں کے لیے چھہرہ کھلا رکھنا چائز ہوتا ہے تو پھر اس سے اجازت عطا فرمائی کہ اگر عام طور پر عورتوں کے لیے چھہرہ کھلا رکھنا چائز ہوتا تو پھر اس اجازت کی ضرورت کیا تھی لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنا چھہرہ کھلا نہ رکھیں حجاب یہی ہے کہ چھہرہ چھپائے حدیث شریف میں ہے حضرت عبدالبین عمر رسی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا نمبر ایک ہمیشہ شراب پینے والا نمبر دو ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا اور نمبر تین جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں ہمیں باہو بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یا اتنا عصیم تریم کیتنے بڑے گناہ ہے جو جنت میں داخلی سے محروم کر دیتا ہے دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی غیر سخص آ کر اس کی بیوی لڑکیوں بہنوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کرے اور وہ آنکھوں سے دیکھ لے اور چھپ رہے اس دیوس کے مطابق اس دیوس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہاں بے حیائی مرد ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کی اس کی بیوی کے پاس کون آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور اسی طرح وہ بے مروت اور بے حیائی عورتیں جو باہر گھومتی فرتی ہیں اور غیر مردوں سے لا پرواہی اور بے حیائی کے ساتھ باتیں کرتی ہیں جن کے نزدیک کیا اپنا اور کیا برایا سب برابر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت کسی غیر مرحم کے سامنے اس طرح آئے کی اس کے بال اور گلے اور گردن اور پیٹ کلائی یا پلنے کا کوئی بھی حصہ ظاہر ہو تو یہ سب کچھ حرام ہے اللہ ہمیں اپنے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امیت کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ